دوستوں کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کیسے ایک کمپنی نے ذرا سی سائیکولوجیکل فیکٹ استعمال کر کے اپنی پروڈیک کو خراب ہونے سے بچایا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند پر جو فلیگ ہے وہ اب کس رنگ کا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیز آواز نکالنے والا انسان کون ہے انہی سب فیکٹ کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ہیلو گائز یو آر واشنگ نالج بیرکس دنیا میں ہر ملک اپنے دفاع میں بہت پیسے خرچ کرتے ہیں اور اپنی آرمی کو مضبوط بناتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آئس لینڈ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کی کوئی آرمی نہیں ہے یہاں اگر آرمی کی ضرورت پڑھ بھی جائے تو آئس لینڈ کا یو ایس آرمی سے دفاع کا مہاہدہ ہے اور اس ملک کا دفاع کی ذمہ داری یو ایس آرمی کی ہے دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ پیپر نوٹ یعنی کاغذ کے نوٹ چائنہ میں بنائے گئے تھے یہ تقریباً ساتھویں سینچری میں استعمال ہوتے تھے لیکن اس نوٹ کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہو سکی زیادہ تر اس وقت سککوں کا ہی استعمال ہوتا تھا بعد میں منگولیہ سلطنت نے بھی اس نوٹوں کا استعمال جاری رکھا دھات کے بنے ان سککوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں دشواری ہوا کرتی تھی اور سککوں کا اچھا خاصا وزن بھی بڑھ جاتا تھا تیروی سینچری میں یورپ کے بینک کی طرف سے جاری ہونے والے نوٹوں کو اچھی خاصی حیمیت حاصل ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ ہر جگہ سککوں کی جگہ کاغذ کے نوٹ استعمال ہونا شروع ہو گئے کرائے کے ایک فلیٹ کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی دن میں سترہ سو ننچاس لوگوں نے وزٹ کیا شونبرٹ ٹاؤن میں پچاس کی دہائی میں ایک بلڈنگ کی تیسری منزل میں واقع ایک فلیٹ میں چوون میٹر کی قابل استعمال جگہ ہے جرمنی کے اس دارل حکومت برلین میں شونبرٹ ٹاؤن ہال میں اس جگہ میں دو کمرے اور ایک بالکنی شامل ہے اس فلیٹ کا کرایا پان سو پچاس یورو یعنی باقی اخراجات یعنی پانی اور ہیٹنگ کے اخراجات بھی شامل ہیں اس لیے کسی کو حیرانی نہیں ہوئی کہ ایک ہی دن میں سترہ سو ننچاس لوگوں نے اس فلیٹ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا پرندہ بھی ہے جو پیچھے کی طرف اڑ سکتا ہے اس پرندے کے پر بڑی تیزی سے پڑھ پڑاتے ہیں ایک سیکنڈ میں اسی مرتبہ یا اپنے پروں کو پڑھ پڑاتا ہے اس کا نام ہمینگ برڈ ہے ایک ڈچ بائی سیکل کمپنی ہے اس کمپنی کو بائی سیکل دوسرے ملکوں تک پہچانے کے لیے شپنگ کا استعمال کرنا پڑتا تھا اور اس کی شپنگ کے دوران ورکرز کی میس منیجمنٹ کی وجہ سے اکثر مرتبہ بائی سیکل خراب ہو جائے کرتی تھی لیکن پھر ایک مرتبہ کمپنی نے دماغ لگایا اور بائی سیکل کے باکس پر ٹی وی کی تصویر بنانا شروع کر دی جس سے شپنگ کے ستاف کو لگا کے اس میں ٹی وی ہے اور انہوں نے اس کو احتیاط سے رکھنا شروع کر دیا اور اس طرح شپنگ کے ذریعے ان کی پروڈیکٹ صحیح طریقے سے دوسرے ملکوں تک پہنچنے لگی ہے نا امیزنگ سائکولوجیکل فیکٹ جب والمارٹ کمپنی جولائی نائنٹین سکسی ٹو میں پہلی مرتبہ اوپن ہوئی تو اس کی فرسٹ ائر کی پورے سال کی انکم نو لاک پچھتر ہزار ڈالر تھی لیکن اب اتنا ہی پیسہ والمارٹ ہر منڈ میں کماتی ہے ہی نا امیزنگ بات انسان کے موں سے نکلی سب سے تیز آواز کتنی ہو سکتی ہے اس کا ریکارڈ ایک ٹیچر کو جاتا ہے ایک مرتبہ اینیلیسیا نامی ایک ٹیچر نے بچوں کو پڑھاتے ہوئے اچانک زور سے چلائی کوائٹ اس کی یہ آواز ایک سو اکیس اشاریہ ساٹھ ڈیسی بیل کی تھی یعنی ایک جیٹ ساؤنڈ کے برابر اب آپ سوچ ہی سکتے ہیں بچوں کے اوپر کیا بیتی ہوگی یہ ایک انگلیش کا ایسا سینٹنس ہے جس میں انگلیش کے تمام الفابیٹس موجود ہیں اگر آپ کو بھی ایسا کوئی سینٹنس پتا ہے جس میں انگلیش کے تمام الفابیٹس یوز ہوتے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند پر جو فلیگ ہے وہ اب وائٹ رنگ کا ہو چکا ہے اور اس کی سب سے مین وجہ سورج کی ریڈییشن ہے ہم لوگ تو یہی مانتے تھے کہ فلیگ ابھی بھی اسی رنگ کا ہوگا لیکن سورج کی ریڈییشن کسی کو نہیں چھوڑتی سال دوہزر سات دوہزر آٹ اور دوہزر گیارہ سے دوہزر پندرہ تک سمندر کے کنارے جگہ جگہ پر لوگوں کو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی رہی ہر سال انسان کی شیپ میں بنے لوگوں سمندر کے کنارے تیرتے ہوئے آ جاتے تھے اور اس پر لکھا ہوتا تھا کہ نو ریال دین یو آر اور اس پر ایگو لینورڈ نام کے سائن بھی ہوتے تھے لوگ اس سے حیران تھے کہ کون سی یہ مسٹری ہے کون اسے بنا کر سمندر کے کنارے پر چھوڑ آتا ہے اور کون ہے یہ ایگو لینورڈ نامی انسان جو یہ سب کر رہا ہے تو بعد میں لوگوں کی ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی آرٹسٹ ہے جو بڑے بڑے سیمپل بنا کر پھیک دیتا ہے لیکن اس آرٹسٹ کا اصل نام کچھ اور ہی ہے اور یہ بات آج تک کسی کو پتا نہیں چل سکی اور یہ نام بھی اس نے آرٹسٹک نام کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے ایسے بڑے بڑے مجسمیں کئی بار سمندر کے کنارے پر پائے گئے تھے اگر آپ نے ہمارے چینل نولیج بیرکس کو سسکرائب کر دیا ہے تو تھانکیو ویری مچ اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ابھی سسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سسکرائب کر لیں اور سب سے ایمپورٹنٹ بات اس چینل کی نوٹیفیکیشن والے آئیکن کو آن کر لیں تاکہ جب میں اپنی اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں جو دیکھ کر آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہو تینکیو ویری مچ اور میں ملتا ہوں ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ